میں نے آج بھی تیرے حصے کا وقت کسی کو نہیں دیا اور تُو نے میرے حصے کا پیار ہی کسی اور کو دے دیا اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لگ امید کرتا ہوں کہ اچھے ہوں گے انشاءاللہ تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ جو گڑ کی بسری ہے وہ کیسے بنتا ہے تو یہ زیادہ تر سردیوں میں کھایا جاتا ہے بہت ہی مزہدار ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو جو نا وہ گڑ اور دیسی گی جو ہوتا ہے مکھن مطلب وہ ضرورت ہوتا ہے اور جو دیسی آٹا ہوتا ہے وہ مطلب ضرورت ہوتا ہے اور کچھ بھی ضرورت نہیں ہوتا ہے بہت ہی سمپل اور اس کے لئے سب سے پہلے آپ لوگ کیا کرنا ہے کہ جو آٹا ہے اس کے دو ٹکیاں بناو وہ تھوڑے موٹے سائز کے وہ ٹھیک ہے نا تو جو گڑ کی بھی ایک ٹکی آپ لینے لینے ہیں وہ گرنڈ کرنا ہے مطلب بلکل پسا ہوا لینا ہے ٹھیک ہے نا تو جو پسے ہوئے گڑ کی ٹکیاں ہیں وہ آپ مطلب ایک ایسے پہ رکھ دینا یہ مجھے بنانا نہیں آتا ہے میرے ماں نے بنائی ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنائی ہے تو یہ کیسے بنتا ہے میں آپ لوگ کو بتاؤں گا آج انشاءاللہ پھر جو یہ دو ٹکیاں تھے وہ مطلب آپ لوگ اکٹھا کرنا ہے پھر لو فلم پہ مطلب آپ لوگ کو پکانا ہے بلکل جو آگ وہ آپ لوگ کو بہت کم کرنا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ آگ زیادہ کروگے تو یہ جل بھی جائے گا اور اتنا پکے کبھی نہیں تو یہ لو فلم پہ بنتا ہے اور بہت ہی مزے کی بنتا ہے یہ دیکھو ماشاءاللہ ہمارا ریسیپی جو نا گھڑ کی بوسری بلکل تیار ہو گیا ہے تو ابھی ہم اس میں مکھن ڈالتے ہیں تو ابھی دیکھو اب ہم ہاتھوں سے جو نا اس کے تھوڑ تھوڑے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں مطلب وہ کریں گے پھر مطلب کہ کھائیں گے انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی